پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کے پرارتنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہارے نہیں ہیں آپ وزیتہ ہیں ہو سکتا ہے جیون کی پرستتیوں کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ مانو آپ ہار گئے ہیں یا پھر آپ پیچھے رہ گئے ہیں یا پھر جیون میں دکھ ہی دکھ اور سمسیائیں سمسیائیں آپ کو دکھائی پڑ رہی ہیں لیکن آج سامنے میں آپ کو اتصائد کروں گا کہ یہ دی آپ پربو پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ان سب پرستتیوں سے چھٹکارہ دے گا اور آپ کو ویجائی کرے گا ان سب پرستتیوں پر آپ کو ویجائی کرے گا ہو سکتا ہے آپ کے من میں بہت ساری نکاراتمک باتیں ہوں جو لوگوں نے آپ کے لئے کہی ہوں یا پھر جو آپ پرستتیوں کے قرن دیکھ رہے ہوں لیکن آج میں آپ سے کہوں گا ان سب باتوں کو اپنے جیون سے دور کریں اپنے دماغ سے اپنے ویچاروں سے دور کریں اور ایک نئے لیول کو اپنے پر لگائیں ایک نئی بات کو آج سیکھیں جو پربو آپ کے لئے کہتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ پرمیشور آپ کے لئے کیا کہتے ہیں آپ کون ہیں پرمیشور کی درستی میں وہ معنی رکھتا ہے یعنی آپ نے اس بات کو پکڑ لیا تو آپ نشہ ویجائی ہوں گی ہم لوگ عطبتی کتاب اس کے 35 دہائی میں پڑھتے ہیں راہل کی وشہ میں راہل پریگننٹ تھی اور وہ لوگ راستے میں تھے اچانک سے اسے درد ہونے لگا اور وہ درد اتینت بڑھ گیا بہت زیادہ ہونے لگا اور اس دوران اس نے اپنے بچے کو جنم دیا لیکن ہوا یوں کہ جس گھڑی وہ بچے کو جنم دے رہی تھی اسی گھڑی اس کی مرتی ہو گئی اور اس نے مرتے مرتے اپنے بیٹے کا نام رکھا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بینونی رکھا جس کا مطلب تھا دکھ کا پتر اور جب یاکوب وہاں پہنچا اور یاکوب کے ہاتھوں میں جب وہ بیٹا دائی نے دیا اور جب اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا دائی نے اس سے کہا کہ اس کا نام راہل نے مرتے مرتے بینونی رکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوک کا پتر یاکوب نے اسی سمیہ اس کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام بنیامن رکھ دیا جس کا مطلب ہوتا ہے سامرت کا پتر اور میرے داہینے ہاتھ کا پتر منس سامرت تھی اس کی ماں نے اس کا نام رکھا سوک دکھ لیکن یاکوب نے اس کا نام ترنت بدل دیا یاکوب نے اس کا نام رکھا بینجامن جس کا مطلب تھا پاور سامرت آگے چل کر پھر پرمیشن نے بینیامن کے گوتر کو بہت عدی استعمال کیا حالانکہ وہ چھوٹا سا گوتر تھا لیکن پھر بھی پرمیشن نے اسے بہت آگے بڑھایا دوستوں یہاں پر کیا ہوا اس کی ماں نے تو اس کا نام سوک رکھا تھا دکھ رکھا تھا اس پر ایک ٹیگ لگ گیا تھا ایک لیبل لگ گیا تھا یعنی وہ بڑا ہوتا تو وہ ہمیشہ اسی بات کو سوچتے رہتا کہ جب میرا جنم ہوا میری ماں کی مرتی ہو گئی جب میرا جنم ہوا تو میرا نام اس پرکار سے رکھ دیا گیا اس لیے یاکوب نے کیا کیا یاکوب نے ترن سے اس کا نام بدل دیا تاکہ اب جب یہ بڑا ہو اب جب یہ جانے میرا نام سامرت ہے میرا نام سامرت ہی ہے میں اپنے پتا کا دہینہ ہاتھ ہوں جب وہ اس پرکار سے سوچے گا تو وہ اپنے جیون میں ویسا ہی بنتا چلے جائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں پر یاکوب نے اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے اس کا نام کو بدل دیا تاکہ یہ آگے چل کر پوزیٹیو سوچے اچھا سوچے اس گھٹنا کو جو اس کے جیون میں ہوئی جسے وہ ابھی جانتا بھی نہیں ہے وہ آگے یاد نہ رکھ کیا ہوتا اگر وہ اسی نام کے ساتھ میں بڑا ہوتا تو وہ جیون بھروس گھٹنا کو یاد رکھتا وہ کبھی اسے بھولتا نہیں اور ڈپریسن میں رہتا تناؤں میں اپنے جیون کو بیتیت کرتا لیکن یہاں پر یاکوب نے اس کے نام کو بدل کر اس کی قسمت کو یادی میں کہوں بدل دیا اس کے بھوشک کو بدل دیا اب وہ پوزیٹیو سوچتا ہوگا اور پرمیشو نے بھی اسے استعمال کیا آج سامنے میں آپ کو اتسائیت کرنا چاہوں گا جو ٹیگ لوگوں نے آپ پر لگائی ہیں جو لیبل لوگوں نے آپ کے لگائی ہیں جو لوگ آپ کے لئے کہتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس سب کو نکار دیجئے ایک نیا ٹیگ ایک نیا لیبل اپنے اوپر آج لگائیں جو پرمیشو کا وچن کہتا ہے رومیو کی کتاب اس کا آٹھ ادھیائی اور سنتیس پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے پرنتو ان سب باتوں میں ہم اس کے دوارہ جس نے ہم سے پریم کیا جیون سے بھی بڑھ کر ہیں آمین دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ ہم جیون سے بھی بڑھ کر ہیں مسیح یشو میں ہم جیون سے بھی بڑھ کر ہیں یادی آپ نے پرمیشو مسیح پاوششواز کیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کیا ہے تو آپ جیونت ہی نہیں ہیں آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جیونت منز جو ویجائی ہوتا ہے لیکن آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں اس سے بھی آگے ہیں اس ٹیگ کو اس لیبل کو اس پرمیشو کی بات کو آج اپنے ہردے میں بٹھا لیں کہ آپ کون ہیں آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں آپ وزیتہ ہیں پرمیشو نے آپ کو جیونت سے بڑھ کر کہا ہے جیونت سے بڑھ کر ہیں آپ ان دکھوں پر ان پریشانیوں پر ان بیماریوں پر ان سمشاؤں پر ویجائی ہو جائیں گے ان پر آپ جیونت سے بھی بڑھ کریں کیونکہ پرمیشو آپ سے پریم کرتا ہے آپ اس کے چونے ہوئے لوگ ہیں آپ اس کی سنتان ہیں اس لیے وہ آپ کو جیون کی ہر ایک پرستتی پر ویجائی کرے گا بسرتے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے ویچاروں کو بدلنا ہے آپ کو اپنے ویچاروں کو نیگٹیو نہیں نکاراتمک نہیں اسفلتہ کی اور نہیں بلکہ پرمیشو کی اس وچن کی اور لگانا ہے کہ میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں حالانکہ یہ پرستتی میرے سامنے ہے لیکن میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں میں اس پر ویجائی ہو جاؤں گا اپنے ویچار کو آپ کو بدلنا ہوگا جس پرکار سے یہاں پر یاکب نے بنجمن کی ویچاروں کو بدل دیا اسی پرکار سے آپ کو بھی اپنے ویچاروں کو بدلنا ہے اور جب آپ ایسا کریں گے تو پرمیشو اس وچن کو آپ کے جیون میں نشہ پورا کریں گے کیونکہ پرمیشو چاہتے ہیں کہ آپ جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں پرمیشو چاہتے ہیں کہ آپ سفل ہوں آپ آسیسد ہوں آپ آگے بڑھیں لیکن آپ کی سوچ آپ کے ویچار آپ کو دبا رہی ہیں آپ کو پیچھے کھیچ رہی ہیں اس لئے آج سامنے میں میں آپ کو اچھائی کروں گا اس لیبل کو اس ٹیگ کو اپنے اوپر لگائیں کہیں کہ میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں اس پرستتی پر میں جیونت ہو جاؤں گا اس بیماری پر میں جیونت ہو جاؤں گا اس رکاوٹ پر میں جیونت ہو جاؤں گا اس ویرودی پر میں جیونت ہو جاؤں گا بلکہ جیونت سے بھی بڑھ کریں ان سب پرستتیوں پر جس پرکار سے پروییشو مسی جیونت سے بھی بڑھ کریں اسی پرکار سے آپ اور میں ہم سب بھی ان پرستتیوں پر جیونت سے بھی بڑھ کریں بس اپنی سوچ میں اس بات کو بٹھا لیں چاہے آج سے پہلے آپ ہارے ہوئے رہے ہوں آپ اپنے جیون میں اسپل ہوئے ہوں آپ بیمار ہوں آپ کے جیون میں رکاوٹیں رکاوٹیں بادہیں بادہیں دکھ کی دکھ سمجھائیں سمجھائیں ہوں لیکن آج اپنے اندر تیس وچن کو بٹھا لیں کہ میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں جب آپ اس وچن کو اپنے اندر بٹھائیں گے تو واسطہ میں پر وہ آپ کو جیونت سے بھی بڑھ کر کریں گے یاکب نے بینجیمن کے اندر بچپن سے ہی پہلے ہی دن سے یہ بات ڈال دی کہ وہ سامرت ہی ہے وہ سرنگت رکھتا ہے وہ پاور رکھتا ہے اپنے اندر وہ میرا دہنہ ہاتھ ہے وہ سوک کا پتر نہیں ہے وہ سامرت کا پتر ہے اور جب وہ بڑا ہوا ہوگا تو اس کے اندر یہ بات بیٹھی ہوگی میں سامرت کا پتر ہوں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جیونت سے بھی بڑھ کریں اس بات کو گرہن کریں اس بات کو ریسیو کریں اپنے ہردے میں اس وچن کو کنسیو کر لیں کہ میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں ان سب سمجھاؤں میں میں جیونت ہو جاؤں گا میں ویجائی ہو جاؤں گا میں سفل ہو جاؤں گا نشہ جب آپ کا اس پرکار کا وشواس ہوگا پر وہ آپ کے جیون میں اسی پرکار سے کرے گا اور آپ کو ان سب پرستتیوں پر جیونت سے بھی بڑھ کر بنائے گا سو پرابو آپ کو اس وچان کے دوارا بہت آئیت سے آسیس دے آمین آئیے مل کر ہم پراتھنہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان ہمارے پتا ہم آپ کا آدھر کرتے ہیں آپ کا سممان کرتے ہیں دھنیواد اس بات کے لیے پتا کہ آپ اچھے اور بھلے پتا اور آپ ہم سے پیار کرتے ہیں دھنیواد پرمیش proprio آپ کے بلیدان کے لیے پرابو جو آپ نے ہم سب کے لیے دیا پرمیش tongues اور جو کوئی پرابو تیرے نام پر تیرے کیے وے بلیدان پر وشواس کرتا ہے پرابو وہ انت جیون کا بھاگی بنتا ہے پرمیشو پیتا میں دھنیواد کرتی ہوں پرابو تُو نے ہمارے گناہوں کو ماف کیا پرابو اب پرابیت پیتا جو تجھ پر وشواس کرتا ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں ہے پیتا دھنیواد پرمیشوار اتنی بڑی آشا اور امید کے لیے پرابو جو تُو نے ہم سب کو دی ہے پیتا پیارے پرابو آج کے پورے دن بھر میں پرابو ہم نے تیری بھلائی تیری دیا تیرے آشچرے کرم پرابو تیرے بڑے بڑے کاریوں کو پرابو ہر ایک جن نے اپنے جیون میں آج کے دن میں دیکھا اور پرابو ایک ایک ہردے دھنیواد سے بھرا ہے پرابو ہم دھنیواد کرتے ہیں وشیش روپ سے اس بات کے لیے کہ پرابو آپ اپنے وچن کے انسار ہمارے مدھیا اپستت ہیں پیتا ہم آدھر کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرا آدھر کرتے ہیں پرابو تیرے پویتر آتما کا آدھر کرتے ہیں اس آتما کا جو ستے کا آتما ہے اور ستے کی باتوں کو ہمیں بتاتا ہے جو ساہیت کی روپ میں پرابو تُو نے ہمیں دیا ہے پرابو ہم آدھر کرتے ہیں یہ شدھنیواد یہ شدھنیواد کی پورے دن بھر میں تُو نے ایک ایک پال ایک ایک شن ایک ایک سمیں پرابو تُو نے ہم سب بھائی بہنوں کو ہمارے پریواروں کو بچوں کو سنبھالے رکھا اور سرکشت رکھا ہے اور آج کی شام میں ایک ایک کے من کو تیار کیا ایک ایک کے من کو پریپیر کیا پربو جی کہ وہ سنگتی کے لیے پربو تیرے وچنوں کے لیے پربو ریڈی ہو سکے اسے سننے کے لیے اس کی انسار چلنے کے لیے اسے اپنے جیون میں اپلائی کرنے کے لیے پربو دھنیواد Holy Spirit یہ آپ کی سہتہ کے دوارہ ہوا ہے دھنیواد کرتے پربو جدی دن بھر میں کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی درستی میں غلط ہے جو آپ کی نظروں میں غلط ہے ان بھائی بہنوں سے ان کی فیملی میمبر سے پربو کوئی بھی ایسا گناہ غلطی ہوا ہے پربو تو آج ایک ایک جن ان باتوں کو آپ کی سمک پربو accept کرنے پائے انگیکار کرنے پائے پتا ان باتوں کو مان کر پربو اس کے لیے پشتاب کرنے پائے پربو ہمیں دھنیواد کرتی کہ تو شما کرنے میں وشواسی ہو گیا ہے دھنیواد پربو تو نے ان بھائی بہنوں کی گناہوں کو پربو آپ نے شما کیا ایک ایک جن کی گناہوں کو تو نے شما کیا پربو آپ موقع دیتے ہیں پربو آپ کے لوگوں کو جیون میں آنے کا پرمیشو پتا دھنیواد کرتے آج کے وچن کا آدھر کرتے پتا آج کے سندر شام میں پربو ہم سب سے بات چیت کیا اس بات کے لیے دھنیواد آپ ہر دن ہر صبح ہر شام اپنے وچن کے دوارہ اپنی باتوں کو پربو ہم تک پہنچاتے ہیں میں دھنیواد کرتے ہوں کہ ہر ایک کے پربو سننے والے کان ہیں اور ہر ایک کا آپ نے گرہن کرنے والا ہردہ دیا ہے پرمیشو میں دھنیواد کرتے ہوں پتا کہ سچ میں پربو آج ایک ایک جن پربو اپنے جیون سے پربو ہر ایک اس نیگٹیو لیول کو پربو ریموو کرنے پائے پتا پربو یہشو کے نام سے نکراتمک ان نیم ٹیگز کو یہشو ناسری کے نام سے میں دور کرتی ہوں پتا سچ میں پربو آج بہت سے لوگوں نے ان بہنوں کو پربو نکراتمک لیبل دیئے ہیں پرمیشو نیگٹیو لیولز دیئے ہیں نیگٹیو ٹیگز دیئے ہیں پرمیشو پرانتو آج ہم ان نیگٹیو ٹیگز اور نیگٹیو لیولز کو پربو یہشو کے نام سے کینسل کرتے ہیں ریموو کرتے ہیں پرمیشو پیتا پربو میں پراتھنا کرتی ہوں ایک ایک جن جس پرکار یاکوب نے اپنے بیٹے کے لیے پربو اسی وقت اس نام کو جو نام نکراتمک باتوں سے بھرا تھا اسے ریموو کیا اور پربو اسے وہ سامرتھی نام سامرتھ کا پتر ہاں پرمیشو پیتا اسی پرکار پربو آپ کے بیٹے بیٹیاں انہیں جو نیم ٹیگز جو نیگٹیو لیولز انہیں دیئے گئے ہیں پربو وہ ریموو کرنے پائیں پیتا تیرے نام سے اسی وقت ہم ریموو کرتے ہیں ایشو کے نام سے پربو آپ نے پیتا پربو پوزیٹیو نیم ٹیگز پربو اپنے بچوں کو دیئے ہیں کہ پربو وہ ہسٹری میکر ہیں وہ پاور فل ہیں وہ سندر ہیں وہ ماسٹر پیس ہیں ہر ایک جن کو تُو نے ایک بیسٹ نیم دیا ہے پرمیشو پیتا میں پراتنا کرتی ہوں پربو یعنی آج لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ آلسی ہے یہ کامچور ہے یا پربو بہت سے ایسے نیم ٹیگ اور نیم لیولز ہیں پربو جو نکراتمک ہے جو انہیں پیچھے کرتی ہیں جو انہیں ڈپریس کرتی ہے جو انہیں ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اسی سمیں ان نیگٹیو نیم ٹیگز کو ان نیگٹیو نیم لیول کو I rebuke in the name of Jesus I remove that negative لیولز in the name of Jesus Christ پربو یشو کے نام سے وہ جو ساری نکراتمک باتیں ہیں ہم اسی وقت انہیں ریمو کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں پربو میں پربو یشو ناسری کے نام سے آج تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے پربو جی اچھے نام کی گھوشنا کرتی ہوں کہ پربو یشو مسیح یہ سندر ہے talented ہے prathistit ہے پربو سامرتھی ہے پربو یشو ناسری کے نام سے masterpiece ہے پربو یشو history maker ہے پربو یشو پیتہ پربو یہ اپنے higher and higher level پر نیوک کرنے والے عدھکاری ہیں پربویشو پیتہ آج پربو یہ name tag ہم انہیں دیتے ہیں پربویشو پیتہ Thank you Father تنیواد یشو کہ آپ نے اس ساری نکراتمک باتوں کو دور کیا اپنے لوگوں کے ہردے میں پربو ایک positivity کو گروب کیا پربو جی اور میں دعا کرتی ہوں یہ شو ناسری کے نام سے جو depression میں جی رہے ہیں نکراتمک وچاروں میں جی رہے ہیں آج بھی ان کے اندر confidence level zero ہے آج بھی پربویشو پیتہ ان کے اندر hesitation ہے یہ شو ناسری کے نام سے ان باتوں کو ہم remove کرتے ہیں یہ شو ناسری کے نام سے Lord میں پراتنے کرتی ہوں تیرے لوگ جیون سے بھی بڑھ کر ہیں تو نے کہا ہے جو ہم سے پریم کرتا ہے اس کے دوارہ ہم جیون سے بھی بڑھ کر ہیں yes my lord تیرا پریم پربو ہمیں جیون سے بھی بڑھ کر بناتا ہے thank you jesus thank you jesus thank you father دھنیواد پرمیشو پیتہ آج ایک ایک جن یہ بھائی بہن ان کے بچے پربو جب لوگ ان کے بچوں کہتے ہیں کہ اتنے بددیمان نہیں ہے یہ پڑھنے میں اچھے نہیں ہے یہ دکھنے میں سندھا نہیں ہے پربو یہشو کے نام سے آج ان نکراتمک باتوں کو ہم remove کرتے ہیں پربو ان کے بچے talented ہیں پربو ان کے بچے پرتفی پر پراکرمی ہیں ان کے بچے تیری اور سے سکھلائی ہوئے ہیں ان کا تُو پرمیشور ہے انہیں تُو درشنوں کے دوارہ بات چیت کرنے والا پرمیشور ہے خدا سچ میں میرے پیتہ جنہیں تُو نے آشیز دی ہے پیتہ ہاں پربو وہ آششت ہیں پربو دھنیواد جنہیں بودھی کی گھٹی ہے یہشو آپ انہیں بودھیوان بنائیں آپ انہیں بودھی دیں پیتہ دھنیواد کرتے ہیں پیتہ آج شام میں میرے پربو جی جتنے لوگ اپنے پریوار کے حالاتوں کو دیکھ کر نراش ہیں یہشو مسیح کے نام سے پاریوارک حالاتیں بدل جائیں یہشو کے نام سے لڑائی جھگڑے مار پیٹ ہر پرکار کا کلیش ہر پرکار کی کڑوہت ہر پرکار کے پربو کومنیکیشن گیپ باتچیت نہ کرنے والی باتیں اسی وقت نکل کر چلی جائیں پریوار میں شانتی آنن میل ملاب ایک دوسرے کے پرتی پریم کو آپ ان کی فیملی میں دیں پربو میں پراتھ نہ کرتی ہوں یہشو مسیح جتنے لوگ پاس جوب نہیں ہے یہشو ناسٹی کی نام سے ایک اچھی جوب کی گھوشنا کرتے ہیں کہتے پربو بیسٹ جوب ان بھائی بہنوں کو دیں پربو جو پرموشن چاہ رہے ہیں انہیں پرموشن سے ٹرانسور ان کا اچھی پلیس پر ہونے پائے پربو تیرے لوگ ہائر ان ہائر پوست پر نیوکت ہونے پائے پیتا پربو جو بیسٹ پربو اپنے کمپٹیٹیو اگزام کے لیے گورنمنٹ سویچ کے لیے پربو جنہوں نے بیسٹ پرفومنس کیا ہے خداون یہشو ناسٹی انہیں آپ بیسٹ پربو پوزیشن دے میرے خداون دھنیواد پربو آپ کے لوگ پربو پڑھنے میں اچھے ہوں پتا آپ کے لوگ پرمیشور آپ کو اور جاننے میں اچھک ہوں پتا پرمیشور دھنیواد کرتے جتنے لوگوں نے ہمیں اپنی پراتنائیں دی ہیں پتا ونتیاں دی ہیں میں پراتنے کرتی ایک ایک بھائی بہن کے ان کے جیون کے سارے نکر آتمک باتیں چلی جائیں بیماریاں کرزے پرابلم دیپریشن چنتا ویاکلتا گھبراہت بیچینی بردنز اسی وقت نکل کر چلے جائیں پتا جتنے لوگ بیمار ہیں پرابون کے کینسر پیرالائز ٹیومر ہارٹ پرابلم کیڈنی پرابلم لیور پرابلم سٹامک پرابلم ہر پرکار کے باڈی ڈیسورڈرز ہر پرکار کے گپت روگ یشو ناسٹی کے نام سے اسی وقت نسٹ ہو یشو کے نام سے جاؤ یشو کے نام سے ساری بیماریاں ہم تمہیں آگیا دیتے ہیں یشو کے سامرتی نام سے جاؤ اسی وقت تمہارا کوئی ادھکار بچوں کے بزرگوں کے نوجوانوں کے بھائی بہنوں کے شریر میں نہیں ہے ان کے اندر یشو چنگا کرنے والا پرمیشور واس کرتا ہے پرمیشور تُو نے کہا ہے میں تیرے سارے رگوں کو دور کروں گا یس مائی لارڈ آپ نے ایسا ہی کیا ہے پرمیشور جن کی کوئی سنتان نہیں کافی لمبے سالوں سے یشو کے نام سے ان کی کوک کو بلیس کرتے پیتا جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے چل نہیں سکتے یشو ناسری کے نام سے ان کے وہ باری آرگنز بنیں یشو کے نام سے یہ دیکھیں یشو ناسری کے نام سے چلیں یشو ناسری کے نام سے بولیں یشو کے نام سے سنیں یشو ناسری کے نام سے دھنیواد آپ نے ایسا ہی کہ پیتا دھنے واد کرتے ہیں پیتا ہر ایک جن کی آپ نے سودھی لی آج رات میں اچھی نین سے سلائیں تاکہ کل کا دن تیرے ساتھ میں دیکھیں جو برے سپنے دیکھتے ہیں درابنے وچا جو ڈڑھتے ہیں پرابو نین نہیں آتی ہے ساری سمجھ سے ایشو کے نام سے ہم remove کرتے ہیں دھنے واد پیتا اچھی نین سے سلائیں پیتا پرابو دھنے واد ہمارے ساتھ ملک جتنے لوگوں نے پراتھنا کی ہے پرابو ایشو وہ آپ کو جاننے کے اچھک ہیں پرابو اس گرمی کے موسم میں پرابو ہر ایک کو آپ راحت اور سکون دے پرمیشن پرابو جہاں پانی کی کمیاں ہیں پرابو جہاں بہت سے لوگ پرابو جی پانی کے لیے بہت زیادہ چانتی تھے پیتا جہاں پانی نہیں آرہا ہے پرابو ایشو مسیح اپنے لوگوں کے لیے بہتر انتظام کرے پرابو جو گرمی کے موسم سے بہت سے لو لگنے کے قارن بہت سے لوگ بیمار ہیں ایشو ناسری کے نام سے پربو آپ انہیں رہت دے میرے خدا دنیواد کرتے پربو آپ نے ہماری پراتنا سنی اکترہ آمین میں دیا یشو کے نام سے پراتنا مانگتے سنے اور گرہن کریں آمین آمین آمین